ہیلو ایبریون میں ناغین آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور سبھی لوگوں کی تیاری اچھی چلوی ہوگی ایسی کامنا بھی کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبھی لوگ جھوٹے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اور اس سمیں پہ آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اس کے لئے آپ بہت زیادہ اپنے دماغ میں پریشر مت ڈالیے بہت چیزوں کو بہت لائٹلی اور اچھے طریقے سے کیجئے پلینڈ طریقے سے اور سبھی لوگوں کے لئے جتنے بھی لوگ ایڈٹی کے لئے پریاس رہت ہیں میں ایک چیز لے کے آ رہا ہوں جسے میں نے نام دیا ہے کہ سکسس منتراز پروم ناغین اس میں میں پیڈاگوجی انگلیش اور جی کے ان سبھی کے امپورٹنٹ آسپیکٹ کو رکھوں گا اور بہت اچھے اچھے فیکٹ اور قویشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں جو ڈیلی منتراز ہیں ڈیلی منتراز بائی ناغین میں پہلا جو منترہ ون ہے اس میں میں آپ کے لئے پیڈاگوجی اور انگلیش کے کچھ منتر لائے ہوں تو آپ جرہ گوھر فرمائیے گا یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہوگا روج آپ بہت کم منٹ میں بہت اچھی نالج گین کر پائیں گے یہ میرا آپ کے لئے کوشش رہے گی کیونکہ وقت بہت کم ہے سبھی کے پاس اور اس میں سالٹ چیزیں چاہیے تو لیٹس سٹارٹ تو شروع کریں ڈیلی منتراز بائی ناغین اور اس میں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں پہلے انگلیش کا تو انگلیش میں ایک ٹاپک ہے رومینٹسزم اور رومینٹسزم میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب پری رومینٹسزم تھا یا جب رومینٹسزم اپنے شروعاتی دور پہ تھا اور ہم ابھی نیو کلیسیکل ایج اور ایج آب سنسبلیٹیز انہی کے اثر میں چل رہے تھے لیکن رومینٹسزم سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی شروعات ہو چکی تھی جن کو ہم نے پری رومینٹسز کا جس میں بلیک بھی آتے ہیں اور بھی جو اس سمیے کے پویٹ تھے جیمز تھومسن وغیرے تو ایسے میں کئی چیزیں تھیں رومینٹسزم کو لانے والی جو تھی جس میں سے آپ فوک لٹریچر کا اثر تھا جو رومینٹسزم کی اور ہمیں لے جا رہا تھا اوسیانک پویٹریز تھی اور تھومسن کی The Season نام کی پویم تھی بلیک کی قویتائیں تھی بہت ساری روسوں کا پربھاؤ تھا بہت ساری چیزیں ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونے چاہے apart from other reasons of romantic revival in England اس میں سے ایک اور most important تھا جو کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ ہے concept of sublimity of terror کہ terror میں beauty ڈھونڈنا terror میں aestheticism ڈھونڈنا یہ جو concept دیا تھا ایڈمنڈ برک نے دیا تھا آپ جانتے ہیں کہ ایڈمنڈ برک ایک بہت زبردہ curator رہ چکے ہیں اور political writer بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی کتاب نکالی جس کتاب کا نام تھا A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful 1757 اس کتاب میں انہوں نے اس idea کو دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ terror اور pain جو ہیں یہ اپنے آپ میں ویکتی کے لئے ایک sublime چیز ہیں اور ان دونوں سے terror جو ہے اور pain سے ہمارے اندر ایک الگ طریقے کی aestheticism اتپنہ ہوتا ہے جو کی imaginary اور ہمیں لے جاتا ہے یا imaginative چیزوں کی اور لے جاتا ہے تو romanticism میں sublimity of terror کا کہ terror کی وجہ سے جو ہمیں aesthetic pleasure ملتا ہے وہ بھی ایک pleasure کا قارن ہے اور یہ ایک الگ pleasure ہے تو sublimity of terror ایڈمنٹ برگ نے دیا تھا یہ بہت important time ہے تو ایڈمنٹ برگ کا sublimity of terror اور ایک کتاب کا نام بھی جو ہے romanticism کو لانے میں ایک بہت مہتکون رول ادا کرتا ہے اگر آپ سے چھوٹ گیا ہوگا تو یہ دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ دو major poems ہیں جو transitional poetry یعنی کی جو سنکرمن کال تھا جہاں سے ہم جا رہے تھے romanticism کی اور اس میں دو قویتائیں جو کی oliver gold smith نے لکھی ہیں اور وہ قویتائیں oliver gold smith کے بارے میں ایک اور important چیز بتا دوں کہ augustan age کو جو augustan نام دیا تھا وہ oliver gold smith کی دین تھا یہ بھی ایک important question ہے ان کی دو poem ہے the traveler 1764 میں آئی تھی اس کے لئے ایک question آپ کو اور دے دیا اس کا subtitle ہے a prospect of society اور دوسری poem تھی the deserted village یہ آپ سبھی کو پتا یہ دونوں بھی transitional poetry تھی اور ان کا بھی ایک role ہے romantic revival کے لئے انگلینڈ میں تو یہ دو question تھے romantic revival سے اب ایک important question آپ کا ہے کہ Thomas Gray کی اگر پہلی poem کا نام پوچھیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چیز ode on a distant prospect of written college اور اسی طریقے سے ایک بہت اچھا question ہے کہ national ward of Scotland کسے کہا جاتا ہے روبرٹ برنس کو کہا جاتا ہے اور روبرٹ برنس کو ہی ploman poet کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ پیزن poet تھے کسانوں کے poet تھے اور ان کے ایک famous line جو بار بار پوچھی گئی ہے oh my love is red red rose یہ آپ نے سنی ہوگی line تو یہ والی question بھی آپ کے پاس بہت زیادہ آتا ہے اور daily mantras میں اگر میں pedagogy سے کچھ گینے چونے بڑے اچھے question آپ کو دوں تو سب سے important ہے انتراشتی وکلانگ ورش کب گھوشت کیا گیا تو یہ بہت important ہے اور اس کو 1981 میں گھوشت کیا گیا تھا اور جب یہ گھوشت کیا گیا تو اس سمیں بھارتورش میں بھی وکلانگوں کے لئے کئی یوجناؤں کی گھوشنا کی گئی اس سے پہلے تھوڑا کام ہلکا چل گیا تھا اس کے بعد گھوشنا کے بعد یہ کام پھر تیج ہوا اور اس میں کئی چیزوں کے لئے یو یوجنائے بنائی گئی جیسے شاریرک پنرواز کے لئے وکلانگ کا روک تھام کے لئے اور آرتک سہائیتہ دینے کی بھی بات ہوئی چاہے انجیوز ہو چاہے گیر سرکاری یا سرکاری سنستائیں ہیں سکولوں کو سکشہ پرچکشن کی بات بھی ہوئی تھی تو یہ اس کے بعد ہی ہوا تھا تو وکلانگ انتراشتی وکلانگ ورش نے ایک اچھا رول نبھایا تھا دوسرا راشتری وکلانگ سنستانوں کی ستھاپنا اب جب 1981 میں ساری چیز تیجی سا آئی جیسا کی میں بھی بتایا تھا تو 1984 میں راشتری وکلانگ سنستانوں کی ستھاپنا کی گئی تھی جس کو آپ پڑھ ڈیجیے گا جیسے راشتری درش وکلانگ سنستان تھا اس میں راشتری شرمان وکلانگ سنستان تھا راشتری اسثی رچنا وکلانگ سنستان تھا اور راشتری مانسی وکلانگ سنستان بھی تھا تو یہ سب ہیں جن کو شورٹ میں ہم NIVH NIOH NIMH بھی کہتے تو یہ 1984 میں یہ جو وکلانگ سنستانوں کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ بھی ایک important question ہے اور چار national level کے وکلانگ سنستان تھے راشتری level کے اگلا question بھی important ہے کیندری سماج کلیان ویبھاگ نے وکلانگ بچوں کے لئے ایکی کرت یوزنا کب شروع کی دیکھیں ایکی کرت یوزنا جو integrated education سکین تھی وکلانگ بچوں کے لئے تو کیندری سماج کلیان ویبھاگ نے 1975 میں کی تھی اور سماج کلیان ویبھاگ نے اسے چلایا لیکن اگلا question اگلا point اسی سے کہ سماج کلیان ویبھاگ نے یہ important ہے کہ ایک اکرت پوری یوزنا کو شکشہ ویبھاگ کو کب ہستانترت کر دیا ٹھیک ہے تو 1982 83 کا جو سال تھا جو سماج کلیان ویبھاگ نے اکرت شکشہ یوزنا کو شکشہ ویبھاگ کو ستانترت کر دیا اور اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کو پتا جیسا میں نے اپنے student کو بتایا بھی شکشہ ویبھاگ بچوں کو بھی سامانی بچوں کے ساتھ پڑھنے کی ویوستہ کی جس ہم اکرت جو ہے آپ سامانی بچوں کو بتایا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگے گا لیکن یہ important question ہے دوسرا ہے گھتتتو کا شاری درویوں کے آدھار پر چار بھاگ میں ورگی کرنا یہ پرسنالیٹی سے ہے جس میں نیچر آف مین نام کی کتاب تھی 400 BC میں لگ بھگ آئی تھی اور اس اور یہ ایک بہت important ہے question کیونکہ آپ نے جو ہمارے انگلیش میں comedy of humor ہے پین جونسن کی وہاں پر بھا ذکر آتا ہے تو اس میں black bile yellow bile blood اور flag یہ چار طریقے کی چیزیں جو مانی جاتی تھی blood کے اندر کہتے تھی کہ ان کے زیادہ اور کم ہونے کی ماترہ کی وجے سے personality میں difference آتے ہیں کبھی زیادہ ہو گیا تو کوئی gloomy ہو جائے گا کم ہو گیا تو کوئی کسی طریقے کا nature دکھانے لگے تو اس آدھار پہ یہ personality کا ورگی کرنے کرتے تو hypocritus نام آپ یاد رکھے گا اور یہ ویکت personality personality کے اس میں ایک important question ہے ورگی کرنے میں جب ہم بات کرتے تو آشا ہے کہ آپ کو یہ 10 منتراز ہیں میری اور سے وہ کافی کچھ فائدے کے ہوں گے اور آپ wait کیجئے گا کل کے 10 منتر کے لئے تب تک کے لئے ودا لیتے پڑھتے رہیے اور کم ٹائم لگا کے ایک دم سمارٹ تیاری کرتے رہیے تینک یو رہیے رہیے